بی ڈی ایم کی حکومت کے جو دو سال کرتوب تھے اور انہوں نے جو منڈیٹ چوری کیا اب اس منڈیٹ چوری کے اس راز کو مخفی رکھنے کے لیے تاکہ ٹربیونل اور عدالتیں جو ہیں وہ انیفیکٹیو رہے ہیں یہ کنسٹیچوشنل ایمینڈمنٹ آئی ہے اور اس کنسٹیچوشنل ایمینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان پیپل پارٹی نے جو کھون کے ساتھ ایک نیکی کی تھی اٹھاروی آئینی ترمیم کے نتیجے میں آج اپنی اس نے کی اپنی اٹھاروی آئینی ترمیم کو یہ انڈو کرنے جا رہے ہیں آج کی اس آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ جو ہیں وہ سبجگیٹ ہو جائے گی آئینی طور پہ یہ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ایکسٹینٹ کر دیا ہے یعنی جو آپ کی بنیادی حقوق ہے فنڈمنٹل رائٹس جو چپٹر ہیں آئین میں اب کوئی بھی پاکستانی جو ہیں اس کی ایکسس ہر عدالت تک نہیں ہے وہ تابع ہوں گے اس آئینی بینچ کے کانسٹیچوشنل بینچ جو ان کیسس کی سماعت کرے گا اور وہ کیسس کی سماعت جو ہیں وہ ان کو انٹرس یا تفویز جو ہیں کوئی اور نہیں کرے گا وہ خود ہی اس کا نوٹس لیں گے سپریم کورٹ کے ایک اور اختیار راڈکل لوگوں نے ڈیورٹ 3 پہ کا ریزرب لگایا جا رہا ہے کہ سوہ موٹو کا جو اختیار ہیں وہ سپریم کورٹ سے لے کے اب یہ اس بینچ کو تفویز کیا جا رہا ہے مختصرا آج کی اس آئینی ترمیم کا مقصد یہ جو منڈیٹ کی چوری ہے اس کو اب عدالتوں کے ذریعے یا ٹریبیونل کے ذریعے پاکستان طریقہ کی انصاف کی جو کوشش ہوگی یا جو جن کو آرائیا گیا ہے ان تمام کوششوں پہ جو ہیں پانی پیرنے کے پاس کیسے لیں اب سبکو بھی ہوں گے لیکن جو بھی دے رہے ہیں چند نام تو بڑے ہی حیران کون ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور ایک ارب سے زائد رقم جو ہیں ایک دن ایسا آئے گا یاد رکھیں کہ یہی آئینی ترمیم جو ہیں یہی اساملی کے گئی یہی وقت میں ہم نے غلق فیصلہ کیا تھا اور عدیہ کی ازادی اور بنیادی حقوق کی بحالی کیلئے ایک وقت ایسے بھی آئے گا کہ یہی کنسٹیٹوسنل ایمینڈمنٹ یہی اساملی انڈو بھی کرے گی پی ٹی آئی کیا سڑکوں پہ جا رہی ہے آپ نے کل کہا کہ جان دے دیں گے اس حوالے سے آپ کا بیان چاہتا ہے میں نے بیان دیا ہے میں نے کہا ہے کہ اتحجاج اب اتحجاج وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اتحجاج کی دیمہ داریاں اب اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ اتحجاج کی دیمہ داریاں مجھے تفیص کی جانی شاہی ہے کیونکہ میں کہہ کے کہ تگیاں پتہ نہیں ہیں کیوں ایسا نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اتحجاج ہی ہمارا واحد حل ہے اور گیارہ اپریر چلے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائیڈ لائن ہو چکا ہوں اور مجھے علم ہے میں خود میری عادت ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی غرض نہ رکھے اور میں خود ہی کہوں کہ جی میں لیڈر بننے آگیا ہوں کوئی لہٰذا مرحب صاحب آپ نے اتحجاج کی بات بھی چاہتے ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ کیپ بھی دونوں طرف سے کہہ رہے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ذیمہ داریاں ہوتی ہیں بیسیتی چیف ایڈیکٹیو اف دی کرامنس پاکستان تحریکی انصاف کا صوبائی صدر بھی ہے صوبے کے نظام کو بھی چلانا ہے مرکز کے ساتھ چونکہ ایک سریاست کی ایک ایک اکائی کے طور پر لازمان انٹریکشن ہوتا ہے اور پاکستان تحریکی انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بوتان پیو ٹی آئی مخالف قوتوں نے گڑے ہیں کہ پیو ٹی آئی کے جو افادار ہیں ان کو مشکوک کرنے کے لیے ان پر الزامات جو ہیں وہ تراش لیتے ہیں تو لہذا علی امین خان جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں خان کے لیے جو انہوں نے کیا اپنی بسات سے بڑھتی کیا اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کے دو مخلص ترین دوست ہیں تو ایک پریشٹر گوھر ہیں لیکن سر کارکنان تو پریشٹر گوھر کو بڑا کیا رہے ہیں کہ جیس نے دوکھا دی کارکنان کی عقل جو ہے نا وہ تب ٹکانے لگی گی جب یہ سارا جو یہاں تک بھی جو ہم پہنچے ہیں نا اب میری اپنی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے یہ نو ماہ ہم نے ضائع کیے اگر پاکستان کو نکالتے یہاں عوامی دواہ ہوتا نوبت یہاں پہ کبھی بھی یہاں تک نوبت نہ پہتا کارکنان سارے پچھلے دن احتجاج جمعہ کے دن اعلان تھا لیکن کارکنان اسلام آباد میں آئے ناپنڈی میں ایک بھی شخص نہیں آیا احتجاج کو منیٹر کرنے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں اعلان ہو جاتا ہے باقی چھوڑ دیتے اللہ کے سارے کہ لوگ خود نکلیں گے اس طرح احتجاج نہیں ہوتے احتجاج کرنے کی لیے ٹینڈ صاف کرنے ہوتے شکریہ شکریہ